پاکستان نے پٹھانکوٹ حملے کے شروعاتی جانچ کے بعد بھارت کے ثبوتوں کو نکار دیا ہے حملے کے ثبوت کے طور پر بھارت نے جو موبائل نمبر مہیا کرائے تھے وہ پاکستان میں رجیسٹر ایڈ نہیں ہیں پاکستان نے جانچ کی شروعاتی ریپورٹ بھارت سے بھی ساجہ کی ہے خبروں کے مطابق بکے پٹھانکوٹ حملے کو لے کر پاکستان میں کئی جگہوں پر چھاپی ماری ہوئی خوفی ایجنسیوں کے مطابق پاکستان میں کچھ سندگدوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بہاولپور گجراوالا اور جھیلب میں چھاپی ماری کی گئی اور کچھ سندگد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے خوفی ایجنسیوں کو ملی جانکاری کے مطابق پاک ایجنسیاں اب اس بات کی جانچ میں جڑ گئی ہیں کہ جن سندگدوں کو پکڑا گیا ہے کیا وہ کسی طرح سے پٹھانکوٹ ایر بیس حملے میں شامل تھے پاکستان نے آتنگ کی سنگتھن جیش محمد کی دو ویب سائٹ بھی بین کر دی ہے پاکستان کے پی ایم نواز شریف نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی مرائی ہے جس میں پاک آئی بی آئی ایس آئی ملیٹری انٹیلیجنس ایف آئی اے اور پولیس کے عدی کاری بھی شامل ہیں بھارت ویدیش منترالہ نے صاف کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ویدیش سچیب ستر کی باتشیت فیلحال رد نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے ایک اخبار نے انیس ای اجید ڈوبھال کے حوالے سے باتشیت رد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اخبار کے مطابق اجید نے کہا تھا کہ پاکستان کی کارروائی سے پہلے کوئی باتشیت نہیں ہوگی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ اجید ڈوبھال نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان پتھانکورٹ حملے پر کارروائی نہیں کرتا دونوں دیشوں کے بیچ باتشیت نہیں ہوگی رکشا منتری منوہر پریقر نے دیش کے دشمنوں کو کڑے شبدوں میں چھتاب نیدی ہے رکشا منتری منوہر پریقر نے کہا ہے کہ جو بھی ویکتی یا سنگٹھن دیش کو نقصان پہنچاتا ہے اسے ویسا ہی درد دینا چاہیے 66 سینہ دیواز کے موقع پر رکشا منتری نے کہا کہ جب تک یہ درد آتنکیوں کو نہیں ہوگا تب تک انہیں درد پہنچانے میں مزا آئے گا حالانکی منوہر پریقر نے یہ ساف کیا ہے کہ یہ ان کے نیجی ویچار ہیں اور اسے سرکار کی بھاشا نہ سمجھا جائے جب تک ہم لوگ ان کو درد نہیں پہنچائیں گے جو کوئی ہو میں ایک سپیسیفک ایشو میں نہیں بولوں تب تک ایسی انسیڈنٹ کم نہیں ہو آتنکی سانگٹھنوں کے سمو یونائٹڈ جہاد کاؤنسل کی دھمکی کے بعد دیش بھر میں سینی ٹھکانوں کے سرکشا بڑھائی گئی ہے سرکشا کو لے کر سوموار کو گری منترالے میں ایک ہائی لیول بیٹھک بھی ہوئی بیٹھک میں گری منتری راجنا سنگھ راستر سرکشا سلاکار عجیدو بھال اور خوفیہ ویبھا کے آرہ آدھکاری شامل ہوئے اس بیٹھک میں دیش کے سبھی سینی ٹھکانوں کے سرکشا بڑھانے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں بیجے پینیتا سبرمنیم سوامی نیشنل حیرارڈ کیس سے جڑے دستاویز الگ الگ منترالے سے حاصل کر سکتے ہیں معاملے کے سنوائی کر رہی دلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ نے کہا ہے بیجے پینیتا سبرمنیم سوامی الگ الگ منترالے سے اس کیس سے جڑے دستاویز لے سکتے ہیں سوامی کے مطابق اب وہ اپنے آروپوں کو ثابت کرنے کے لیے اب انکم ٹیکس ویبھاگ ویٹ منترالے ڈی ڈی اے اور شہری وکاس منترالے سے دستاویز لے سکتے ہیں دوسری طرف ان کے لیے آروپیوں کو صرف رجیسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے کیس سے جڑے دستاویز بھیجنا کافی ہے آروپیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں دستاویز نہیں ملے ہیں بیجے پینیتا سبرمنیم سوامی سماملے میں یاچکہ کرتا ہے کوٹ کے آدیش سے سبرمنیم سوامی بہت خوش ہے جو داکیمنٹس ہیں سرکار کے پاس جیسے ڈی ڈی اے کے پاس ہے جیسے انکم ٹیکس کے پاس ہے جیسے ریجسٹرڈ اور کپنیز کے پاس ہے جیسے فینانس منشری کے پاس ہے جیسے منشری اور کارپیٹ افیس کے پاس ہے یہ سارے ڈاکیمنٹس کو سمن کرنے کے لیے آپ جاری کردیے سمن تاکہ میں ان منشریز کو جا کر یہ سب ڈاکیمنٹس منگا سکتا ہوں جج سب نے جو آرڈر پاس کی تھی اس کے انسار ہم نے ساری ڈاکیمنٹس بھیجے تھے اور یہ سارے اوروپیوں کی ادیوکتہوں نے اس ڈاکیمنٹس کو سوکار کرنے کے لیے انکار کر کے لگ دیا کہ ڈاکیمنٹس انکمپلیٹس تو جج بھی آج چہے ہویا کہ ہم کیا سمجھیں اس سے تو ان کو ریجسٹرڈ پوسٹ سے بھیج دو تو مانے میرا جو ڈاکیمنٹس دینی کے کرتب یہ ہے وہ ریجسٹرڈ پوسٹ سے بھیجنے کے بعد ہو جائے گا اب وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں ملا نہیں ملا تو اس کو کوئی سنگائی نہیں ہوگی نیشنل ہرارڈ کیس میں سونیا اور راہل گاندھی بیتی 19 دسمبر کو کوٹ میں حاضر ہوئے تھے دونوں کو اسی دن کوٹ سے زمانت مل گئی تھی 20 فروری کو کیس کے اگلے سنوائی ہوگی نیشنل ہرارڈ کیس میں سونیا اور راہل گاندھی ساہی چھے لوگوں کے خلاف آروپ ہیں کانگریس نے ایسوسیٹیڈ جنرلز لیمیٹیڈ کو قریب 90 کروڑ روپے کا کرز دیا تھا کانگریس نے اپنے ریکارڈز میں نبھے کروڑ کا ذکر کیا لیکن کرز کی واپسی پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا 23 نومبر 2010 کو گاندھی پریوار کے قریبیوں نے ینگ انڈین نام کی ایک کمپنی منائی ایجیل نے ینگ انڈین کمپنی کو کانگریس پارٹی سے لیے گئے کرز کے بدلے شیر آونٹیت کیے ینگ انڈین کمپنی میں سونیا اور راہل گاندھی کی 38-38 فیزدی حصے داری ہے ڈلی میں آر ڈی ون فورمولا 15 جنوری تک لاغو رہے گا ڈلی ہائی کورٹ نے راجدھانی میں گاڑیوں کے اور ڈی ون فورمولے پر ہستشپ کرنے سے انکار کر دیا ہے ڈلی سرکار نے کورٹ میں پیش کی اپنی ریپورٹ میں آر ڈی ون فورمولے کو ڈلی میں جاری رکھنے کی سفارش کی تھی ڈلی سرکار نے کہا ہے کہ اس نیم کی وجہ سے ڈلی میں پردوشن کے سطر میں کافی کمی آئی ہے کورٹ کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈلی والوں کے ہت میں ڈلی کے بچوں کے سانسوں کے ہت میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ 15 تاریخ تک کا جو یہ پہلے چرن کا پریوگ ہے اسے ہم لوگوں کو ایک سیفیسینٹ جو ہے ڈاٹا اور سیفیسینٹ اس کے ملیانکن کرنے کے لیے بھویسی کے لیے ہمیں تتھے ملیں گے اور 15 تاریخ کے بعد ملیانکن کر کے پھر آگے کاندرڈہ سرکار لے گی ڈلی ایم سیڈی کے تینوں میئر نے آج مکہ منتری آروند کے جیوال کے خلاف جم کر پردوشن کیا یہ پردوشن ایم سیڈی کے بقائے کی مانگ کو لی کر کیا گیا ایم سیڈی کے میئر کا کہنا ہے کہ جیوال دلی ایم سیڈی کے ساتھ سوٹیلا ویہوار کر رہے ہیں اور ایم سیڈی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تینوں ایم سیڈی کے میئر اور کرمچاریوں نے راج گھاٹ سے لے کر سچی والے تک پردوشن کیا اس دوران سچی والے میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے کچھ کرمچاریوں کو پولس نے حراسط میں لے لیا سنسدے کارمنتری ونکر نائیڈو نے سنسد میں اٹکے مہتپن بلوں کے جلد پاس ہونے کی امید ظاہر کی ہے وشاکہ پٹنا میں چل رہے سی آئی آئی پارٹنرشپ سمیٹ میں نائیڈو نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی اور ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل کے پاس ہونے سے دیش کی گروت میں تیزی آئے گی اس ہفتے نائی فصل بیما یوجنا کو منظوری مل سکتی ہے سوٹروں سے ملی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق بدھوار کو کیبینیٹ میں نائی بیما یوجنا پر فیصلہ ہو سکتا ہے خادیان فصلوں کے لئے پریمیم بیما کی راشی کا 2.5 فیزدی سے زیادہ نہیں ہوگا بیما کمپنیوں کو 30 سے 45 دن کے بھیتر کلیم کا بھکتان کرنا ہوگا پریمیم بھکتان پر سرکار 90% تک سبسی ڈی بھی دے گی گریٹر نارڈا میں بی جے پی کسان مورچے کی راسترے کارے کارنے کی دو دن کی بیٹھک شروع ہو چکی ہے پہلے دن بی جے پی ادھکش امیشا کیندرے کرشی منتری رادہ مہن سنگ اور پارٹی کے کئی بڑے نیتہ بیٹھک میں شامل ہوئے بیٹھک میں یوپی سمیں دیش کے کئی حصوں میں سوکھے کے حالات بار سے ہوئی بربادی جی ایم فصلوں سمیت کسانوں سے جڑے کئی اہم مددوں پر چرچہ کی جا رہی ہے بی جے پی ادھکش امیشا نے کہا ہے کہ صوبے میں ان کی پارٹی کے سرکار آنے کے بعد ہی گنہ کسانوں کے حالات سدھ رہیں گے بی جے پی کسان موٹشے کی راستر کارے کارنے کی بیٹھک میں کیندرے گری منتری راجنا سنگ بھی حصہ لیں گے کسانوں کے سمسیاں پر ہو رہی ہے بیٹھک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اسی مہینے کی سترہ تاریخ کو سکھے میں ایک اور اہم بیٹھک ہونے والی ہے جس میں موڈی دیش کے کسانوں کے سمسیاں پر راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے بیٹھک میں ساتھی رادہ موہن سنگھ نے پچھلی کانگریس سرکار پر اندیکھی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری بے رکھی کے چلتے ہزاروں ایکڑ زمین بنزر ہو چکی ہے ساتھی رادہ موہن سنگھ نے کہا ہے کہ ستہ میں آنے کے بعد سے بی جے پی لاکھوں کسانوں کو سوائل کارڈ جاری کر چکی ہے پردیس میں تو دیکھئے کہ پندرہ میں اولا بیرشتی ہوئی اور سوخہ بھی پڑھا اور دونوں افصاروں پر ابھی جو موڈی سرکار ہے پچھلی سرکاروں کے تلنا میں بھارت سرکار نے بھاری مدد کی ہے اولا بیرشتی ہوئی تھی تو اٹھائی سو دو کروڑ روپیے اور ابھی شوخہ بیرشتی میں تیرہ سو کروڑ روپیے سے زیادہ مدد کی ہے اور میرا یہی سلاحرہ سرکار کو ہوگا جو پیڑت ہیں ان کے پاس تک پہنچے ستک پرکریہ ہے ہماری راشتی کاریکارنے کی بیٹک سمیہ پر ہوتی رہتی ہیں تو اسے کسی چناو اور اس سے نہ جوڑائے دیش میں پاور سیکٹر کو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے اوڈیوک سنگٹھن ایسوچیم اور سی آر آئی ایس آئی ایل کی جوائنٹ سٹڈی میں دعویٰ کیا گیا ہے ایک چھالیس ہزار میگا وارٹ کے پاور پروڈیٹس خطرے میں ہیں سٹڈی کے مطابق ان پروڈیٹس کو کسی بھی مضبوط سپانسر کمپنی کا سپورٹ نہیں ہے ان پروڈیٹس کو بینکو اور فائننشل انسٹیٹیوشنز نے قریب 2.1 لاکھ کروڑ روپے کا لون دیا ہوا ہے اس لون میں دو تیہائے حصہ سرکاری بینکو کا ہے سٹڈی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی ان پروڈیٹس کے سفل ہونے کی امید نہیں ہے سٹی گروپ کے مطابق ویتیوش 2017 میں بھارت کا ویتیہ گھاٹا جیڈی پی کا 4.1% رہنے کا انمان ہے ساتھی انمان لگایا گیا ہے کہ ساتھوے ویتن آیو کی وجہ سے سرکار پر ویتیہ بوجھ بڑھ جائے گا وہیں ویتیوش 2017 میں بھارت کی جیڈی پی 7.7% رہنے کی امید ہے ساتھی سٹی گروپ کا ماننا ہے کہ اگلے 9 سے 12 مہینے میں روپے 68 کے سطر پر جا سکتا ہے اور نیویشکوں کے لیے بھارت آکرشک بنا رہے گا ممبئی کے سبربن علاقوں میں سرکاری ایجنسی مہارڈا لوٹری کے ذریعے سستے مکان بیچے گی بیتے برسوں کی لوٹری کے مقابلے اس سال مہارڈا کے فلیٹ سستے رکھے گئے ہیں یہ لوٹری 24 فروری کو نکلے گی جبکہ 13 جنوری سے آن لائن ریجیسٹریشن ہوگا 15 جنوری سے اپلیکیشن آن لائن جمع ہوں گے ریجیسٹریشن کی آخری طارق 7 فروری ہوگی جبکہ 9 فروری تک آن لائن فارم جمع ہو سکیں گے ایم آئی جی کے ٹیگری کے فلیٹس کی قیمت بیتے سال کے مقابلے قریب 7 لاکھ روپے کم ہیں جبکہ لائی جی کے ٹیگری میں بھی فلیٹ کے دام بیتے سال کے مقابلے 2 لاکھ روپے گھٹ گئے ہیں پی اے سی ایل پانجی سکیم گھٹالے میں گرفتار چاروں آروپیوں نے سی بی آئی نے ان سے پوچھتاج کی ہے گرفتار آروپیوں میں پی اے سی ایل گروپ کے چیئرمن نرمل سنگھ بھنگو بھی شامل ہیں سی بی آئی سوتروں کے مطابے گرفتار آروپیوں نے مانا ہے کہ پی اے سی ایل کا پیسہ دوسری کمپنیوں میں ٹرانسفر کیا گیا ہے سی بی آئی نے پی اے سی ایل ماملے کی جانچ کے لیے چھے ٹی میں بنائی ہیں جیسے جیسے جانچ آگے بڑھے گی ٹیموں کی سنکھیا بڑھائی جائے گی سی بی آئی نے پرل گروپ اور اس کی ایسوسیٹ کمپنیوں کے ایک ہزار تین سو خاتے اور ایف ڈی زبط کیے ہیں ان خاتوں میں دو سو اسی کروڑ روپے تھے جنہیں فریز بھی کر دیا گیا ہے زبط کیے گئے دو سو اسی کروڑ روپے میں سے ایک سو آٹھ کروڑ روپے دلی ہائی کورٹ میں جمع بھی کرا دیے گئے ہیں آپ کو بتا دے ہی کہ سی بی آئی نے شکروار کو پی ای سی ایل گروپ کے چیئرمن نیرمل سنگھ بھنگو سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا شترو سمپتی کانون پر نیا ادھادیش لاغو ہونے کے ساتھ ہی یوپی سمیں دیش بھر میں پھیلی راجہ محمود آباد کی پچاس ہزار کروڑ کی سمپتی کو لے کر ایک بار پھر سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے نیا ادھادیش کے مطابق اس سمپتی پر ایک بار پھر پرشاسن کا ادھکار ہو گیا ہے جبکہ ابھی تک اس سمپتی پر راجہ محمود آباد کا قبضہ تھا دراصل محمود آباد آوت کی ایک بڑی ریاست تھی لیکن بٹوارے کے بعد محمود آباد کے راجہ امیر احمد خان پاکستان چلے گئے تھے راجہ محمود آباد کی نینیتا سیتاپور بارہ بنکی لکھنو سے لے کر لندن تک ہزاروں کروڑ کی سمپتیاں ہیں 1965 میں بھارہ سرکار نے راجہ محمود آباد کی ساری سمپتی کو شترو سمپتی گھوشت کر دیا تھا لیکن جولائے 1986 میں لکھنو کوٹ نے کس سمپتیوں پر راجہ محمود آباد کو اترادکاری کا درجہ دے دیا تھا بہارت کے ناغرکوں میں فرق کیا جا رہا ہے ایک طرف وہ ہیں کہ جو اپنا جنسد جو ویراست ہے اسے پاسکتے ہیں ایک وہ ہیں جو جنسد ویراست نہیں پاسکتے ہیں گو کہ وہ ناغرک یہاں کے ہمیشہ رہے ہیں بہت سے ہیں تو یہ انیہ ہے مدہ پردیش کے بھپال میں آج شیوراہ سنگھ کیبنیٹ نے سرکاری نوکریوں میں نوجوانوں کے لئے آئیو سیما میں چھوٹ کو منظوری دے دی ہے مدہ پردیش کے نوجوانوں کے لئے آئیو سیما چالیس سال کر دی گئی ہے جبکہ ارنے راجوں میں آنے والے پرتیبھاگیوں کے لئے آئیو سیما 35 سال رہے گی پروجیکٹ ادھے سمیت تین یوجناؤں کے لئے سرکار نے لون کو منظوری دے دی ہے مکہ منتری شیوراہ سنگھ چان کی ادھاکشتہ میں ہوئی کیبنیٹ کی بیٹھک میں ڈالوں پر ٹیکس کی چھوٹ عوضی بڑھائی جانے کا فیصلہ بھی لیا گیا ہے چھوٹ کی عوضی تین ورس کے لئے بڑھائی جانے کا نرود جو کیا تھا اور اسی طرح سے ہمارے جو کپاس پر منڈی فیس میں چھوٹ تھی دو روپے سے گھٹا کر ایک روپے پرتی سیکھلا کرنے کا تھا ڈالیر میں بی جے پی کارکرتہ سمیلن میں کی اندرے منتری انند کمار نے کانگریس پر جم کر نشانہ لگایا انہوں نے جہاں پردان منتری نریندر موڈی کی جم کر تعریف کی تو وہیں کانگریس نیتاؤں پر وہ جم کر بڑھ سے انند کمار نے پردان منتری نریندر موڈی کی تلنا ٹاپ گیر سے کی تو منموہن سنگھ کو نیوٹریل گیر انہوں نے کرا ردی ہے انہوں نے کامیاب کرنے کے لیے اس کا پورا سنیو جن کا کام میرے بھائی نریندر سنگھ تومر جی کو دیا نریندر سنگھ تومر جی ان کے ساتھ مہاراستر میں شنی شنگناپور مندر کے ٹرسٹ کی ادھاکش انیتا چندرہاس شیٹے کو بنایا گیا ہے چھے جنوری کو انیتا سمیت دو محلاؤں کو ٹرسٹ کا میمبر بنایا گیا تھا چھے جنوری کو میمبر چنے جانے کے بعد سوموار کو ٹرسٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی اس کے پہلے بدوار کو مندر کے چار سو سال کے اتحاس میں یہ پہلا موقع تھا جب گیارہ سدسو والے مندر ٹرسٹ میں دو پوسٹ محلاؤں کو اس پر جگہ ملی بعد میں اسسسٹنٹ چیریٹی کمیشنر نے مندر کے ان گیارہ ٹرسٹیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا اس میں انیتا چندرہاس شیٹے اور شالینی کا بھی نام تھا ہارا کی دونوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہیں دونوں ہی ہاؤس وائف ہیں اس چنانوں میں ستانوے لوگوں نے حصہ لیا ان میں دس محلائیں بھی شامل تھی کئی لوگوں نے اس وقت ویروت کیا لیکن وہ اڑی رہی بات میں مندر بورڈ اور کمیٹی نے ان دس محلائوں کا انٹریو لیا دو کو ٹرسٹ میں شامل کرنے کے لائق پائے گیا پسلے بدوار کو ان کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا گیا اتفردیش کے بجنور سے انسانی رشتوں کو شمسار کرنے والی ایک تصویر سامنے آئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بہو اپنی ستر سال کی بزرگ ساس کی پٹائی کر رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی یہ تصویریں پانچ جنوری کی ہے بجنور کے نہٹور کی رہنے والی سنگیتہ جین نام کی اس بہو پر آروپ ہے کہ اس نے گھوسو اور تھپڑوں سے پٹائی کر رہی ہے سنگیتہ نے اپنے بزرگ ساس کی گلہ گھوٹنے کی بھی کوشش کی اس دوران نہ تو ایک بار بھی سنگیتہ کو اپنے بزرگ ساس پر کوئی رحم آیا اور نہ ہی اس کا دل پسی جا سنگیتہ جین کا اپنے پتی کے ساتھ تلاک کا کیس چل رہا ہے حالانکہ اس کے باب جود وہ اپنے پتی کے گھر میں ہی رہ رہی ہے دیش کو گولڈ میڈل دلانے والے بجنور کے سویش کھلاڑی نے سوشل میڈیا پر اپنی کڈنے کی بولی لگائی ہے نیشنل لیول کے اس کھلاڑی نے آرثی تنگی کے چلتے مجبورن یہ قدم اٹھایا ہے ساؤت ایشن کھیلوں میں چین کے باب جود اس ہونہار کھلاڑی کو کوئی پرائیو جک نہیں ملا ہاں میں نے اپنے فیس بک پر یہ ڈالا تھا کہ میں اپنی کڈنی بیج رہا ہوں کیونکہ میں بھارت کے لیے اور کھلنا چاہتا ہوں اور میں ٹھلانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کئی سپانسرز نہیں کھلنے کے لیے اور تیری کارانے کی مجھے مرگو رہن اپنی کڈنی کا دان دینا پڑے گا اور اس کے آئے پیسے سے میں اپنے ٹارنمنز کھیل سکوں کیونکہ میں نے کافر سارے سپانسرز ٹرائی کر رہے اور مجھے کوئی سپانسرز ملنے رہا ہے تو یہی ہے کارانے جو میں اپنی کڈنی بیچنے کے اوپر آن سکا ہوں گوالیر میں پرتیوگی پرکشا کی تیاری کرنے والی ایک لڑکی نے کوچنگ کے مالک پر ریپ کا آروپ لگا ہے سارانش کوچنگ کے مالک سنیل بھدوریا پر آروپ ہے کہ وہ شادی کا جھان سدے کر پسلے ایک سال سے اس کا شوشن کر رہا تھا یووٹی کے شکایت پر مادھو گنج تھانا پولیوس نے کیس درج کر لیا ہے اور آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے پیڑ تڑکی دتیا کی رہنے والی ہے اور بیٹے ڈیڑھ سال سے سارانش کوچنگ میں پڑھائی کر رہی ہے کچھے تیل میں بھاری گراؤٹ آ گئی ہے آج برینڈ کروڈ کا بھاو بارہ سال کے نئے نیچلے سطر پر لڑک گیا برینڈ کروڈ کا بھاو تین فیزدی سے زیادہ کی گراؤٹ کے ساتھ ساڑھے باتیس ڈالر پرتی بیرل کے نیچے لڑک گیا ہے وٹی آئی دو دشملہ پانچ فیزدی سے زیادہ کی گراؤٹ کے ساتھ باتیس دشملہ تین شونے ڈالر پرتی بیرل کے نیچے چلا گیا ہے سونے چاندی کی قیمتوں میں تیزی جاری ہے آج ایم سی ایکس پر سونے کا بھاو قریب سو روپے کی تیزی کے ساتھ چھبیس ہزار روپے پرتی دس گرام کے پار چلا گیا ہے وہیں گھرے لو بازار میں چاندی کا بھاو قریب دو سو روپے کی تیزی کے ساتھ چونتیس ہزار کے قریب پہنچ گیا ہے دوسری اور ویدیشی بازار میں سونے کا بھاو گیارہ سو ڈالر پرتی آنس کے پار چلا گیا ہے سال ویدیشی بازار میں سونے کا بھاو چار فیزدی چڑ گیا اسیائی شیئر بازار میں گیراوٹ سے بولین کو سپورٹ ملا ہے چین کی گروہت کو لے کر چنتہ سے بولین میں سرکشت نیویش مانگ بڑھ گئی ہے گولڈ سپورٹ ایکسچینج کے لئے ریگولیٹر کا اعلان جلد ہو سکتا ہے سوطروں سے ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق بجٹ میں گولڈ سپورٹ ایکسچینج کے ریگولیشن کا اعلان ہو سکتا ہے گولڈ سپورٹ ایکسچینج کے ذریعے بینک اور بڑے ٹریڈنگ ہاؤس سونا بیس سکیں گے اس کے علاوہ جویلرز بھی ایکسچینج کے ذریعے سونا خرید پائیں گے گولڈ ایکسچینج کے ذریعے سرکار کے پاس سونا خریدنے اور بیچنے والوں کی جانکاری رہے گی اسے گولڈ مارکٹ میں پاردشیتہ آئے گی آپ کو بتا دیں کہ دیش میں پہلا گولڈ سپورٹ ایکسچینج آئی بی جے اے یعنی انڈیا بولین جویلرز ایسوسیشن اور بی اے سی مل کر شروع کریں گے مارکٹ ریگولیٹر سے بھی نے ناراض نیویشکوں کی لسٹیڈ کمپنیوں سے ایکزیٹ کو آسان بنا دیا ہے نیا نیاموں کے مطابق آئی پیو کے ذریعے جو ٹائی گئے رقم کا استعمال گھوشت پلان سے الگ کرنے والی کمپنیوں پر لاغو ہوگا ایسے میں اگر دس پرسنٹ نیویشک چاہے تو کمپنی کو پیسہ لٹا سکیں گے نیا نیام ایک اپریل دوزہ چودہ کے بعد جاری ہوئے سبھی آئی پیوز پر لاغو ہوگا سی بھی نے خطرے والے ڈیٹ انسٹروٹمنٹ میں میوچول فنڈ کے نیویش پر بھی لگام لگانے کی گھوشنا کی ہے میوچول فنڈ کے ذریعے کسی ایک سنگل سیکٹر میں ایکسپوزر پچیس فیزدی سے زیادہ نہیں ہو سکے گا ٹیکسی ایگریگیٹر اولا نے کورپریٹ ٹریولز کے لیے ایک نئی سکیم شروع کی ہے اولا کورپریٹ نام کے اس سرویس کو کمپنی نے دیش کے ایک سو دو شہروں میں ایک ساتھ لانچ کیا ہے یہ سرویس ان لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ہیں جنہیں آفیس کے کام سے اکثر ٹریول کرنا پڑتا ہے اور ریمبرسمنٹ کے ذریعے بل اور دوسرے ڈوکومنٹ سنبھال کے رکھنے پڑتے ہیں سرویس کے تحت ایک سینٹرلائزڈ بیلنگ سسٹم ہوگا جو کمپنی کے کورپریٹ اکاؤنٹ سے جڑا ہوگا ممبئی کے ایک نوجوانے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سوشل سائٹ فیس بک کا انڈیا ورجن اجاد کیا ہے شبد نگری نام سے ایک سائٹ بنائی گئی ہے جسے کانپور آئیٹی سے آپریٹ کیا جا رہا ہے سوشل سائٹ کی بھاشا ہندی ہے آپ اپنے سو رشتداروں سے اس پر ٹھیک ویسے ہی چیٹنگ کر پائیں گی جیسا فیس بک پر چیٹنگ کی جاتی ہے اس سائٹ کئی ماملوں میں ویدیشی سوشل سائٹ فیس بک سے پہتر ہے سوشل سائٹ کی خاص بات ہے کہ شبد نگری میں کوئی بھی شخص آسانی سے ہندی بھاشا میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اپنے ساتھ اپنی پسند کے لوگوں کو جوڑ کر ان سے اپنے ویچار لیک آسانی سے ہندی بھاشا میں ساجہ بھی کر سکتا ہے شبد نگری ویب سائٹ کا آن سکرین بورڈ ان لوگوں کو اور بھی سویدہ دیتا ہے جنہیں انگریزی ورنوالا کا ذرا بھی گیان نہیں ہے ہندی کی بورڈ کی وجہ سے اس سائٹ کا استعمال گاؤں کے کم پڑے لکھے لوگ بھی آسانی سے کر پائیں گے